اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے جنب ٹھیک ٹھاک ہیں چلیں جی آج جو ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں بتانے جا رہے ہیں وہ ہے کہ آپ نے اپنے رقبے کی پیمیش کیس طرح کرنی ہے مطلب کہ ایک ایک ایکر میں کتنے سکیور فوٹ کا ہوتا ہے ایک بگہ کتنے سکیور فوٹ کا ہوتا ہے ایک کنال کتنے کی ہوتی ہے ایک مرلا کتنے سکیور فوٹ کا ہوتا ہے آپ کے پاس زمین ہوتی ہے لیکن آپ کو پیمیش کرنا نہیں آتی تو آپ کسی دوسرے بندے کے منتے کرتے ہیں ہمیں پیمیش کر کے دیں تو آپ اس ویڈیو میں آپ خود ہی اپنے رقبے کی پیمیش خود کر سکیں گے اگر مکان بنا رہے ہیں کوئی چیز بنا رہے ہیں یا کوئی زمین خریدی ہے تو چلیں چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرح بلکل آسان ہے ہم شروع سے شروع کریں گے اگر فرض کریں آپ کے پاس زمین بہت زیادہ ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ایک اکڑ کتنے سکیر فوٹ کا ہوتا ہے عام طور پر یہ فرض کر ایک میں فرضی رقبہ بنا رہا ہوں آپ کے سامنے جو اس کی چوڑائی ہوگی اس کو ہم چوڑائی بولتے ہیں یا انگلیس میں کہیں تو ویڈت بولتے ہیں وہ ہوتی ہے وان نینٹی ایٹ سکیر فوٹ کی ٹھیک ہے وان نینٹی ایٹ ایک سائیڈ ہوگی دوسری سائیڈ فرض کریں وہ ہوتی ہے دو سو بیس سکیر فوٹ کی اس کے ساتھ ضرب دیں گے تو اب ہمارے پاس اس کا یہ انٹر ایٹ جو سینٹر والا حصہ ہے وہ اس کا رقبہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو وہ اس کا فارمولہ ہوتا ہے اگر ہم کہیں تو وہ ہوتا ہے چوڑائی ضرب لمبائی یا لمبائی ضرب چوڑائی بھی کر سکتے ہیں اس سے کوئی فارک نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو آپس میں ضرب کریں مطلب وان نینٹی ایٹ کو ملٹی پلائے کریں دو سو بیس کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس بن جاتا ہے کچھ 43,560 سکر فوٹ ٹھیک ہے ایک ایکر ٹھیک ہوگیا ایک ایکر کی اتنے اس کا سکر فوٹکہ ہوتا ہے اب اگلی بات آجاتی ہے کہ ایکر تو آپ کو پرمیش آگئے آپ نے ایک سیدے اس کی پرمیش کی دوسری سیدے اس کی پرمیش کی یہ دو سیدے تو آپ کے پاس بچ کی تو یہ اس کا فارمول ہوتا ہے آپ کے پاس صرف دو اس کی پرمیش ہونی چاہیے تو آپ آسانی سے اس کا رقبہ نکال سکتے ہیں اب آجاتے ہیں اگر بگ ہے ٹھیک ہے تو ایکر کو ہم دو ایسوں میں تقسیم کر دیتے ہیں مطلب دو پر تقسیم کر دے تو ایک بگھا ہوتا ہے مطلب کہ ایک ایکر میں جو زمین ہوتی ہے وہ دو بگھا ہوتا ہے وہ کتنے کا ہوتا ہے اس کو اگر ہم دو پر تقسیم کر دیں اسی جو سکیر فوٹ کو ہم نے نکالا ہے اسی کو ہم دو پر تقسیم کر دے تو وہ ہمارے پاس کچھ آ جاتا ہے ٹوینٹی ون تھاؤن سیون ہنڈڈ ایٹی سکیر فوٹ ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے پاس رکھ با آ گیا اب اگلی جو بات ہے وہ ایک بگھے میں کنالیں کتنی ہوتی ہیں یا ایک ایکر میں کتنی کنالیں ہوتی ہیں ایک ایکر میں کتنی کنال پر مجتمع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی آٹھ کنال پر آٹھ کنال ارازی ہو تو وہ ایک ایکر بنتا ہے اس کا ٹھیک ہے یہ ہوگیا ایک جی اب اگلی بات ہے کہ ایک جو کنال ہے اس میں مرلے کتنے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آئے جی بیس مرلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آگیا ایک کنال کتنے مرلی کی ہوتی ہے بیس مرلی کی اگر ایک کنال آٹھ کنالے ہو جائیں تو آپ کے پاس ایک ایکر بن جائے گا اگر ایک بگا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے چار کنال پر مجتمع ہوتا ہے ایک بگا اب اگلی بات آ جاتی ہے یہ تو بڑی بڑی رکبہ ہو گیا اس کی پر میش کرنا اگر چھوٹا رکبہ ہے آپ کے پاس فرض کریں آپ نے ایک کنال لی ہے وہ اس کی کتنے بنتے ہیں جی ایک کنال میں بیس مرلے ہوتے ہیں اب مین جو چیز ہے وہ آ جاتی ہے مرلے پہ عام طور مرلے کی دو اقسام ہے ایک چھوٹا مرلہ جس کو کہتے ہیں ایک دوسرا ہوتا ہے بڑا مرلہ جو چھوٹا مرلہ ہوتا ہے عام طور پر وہ لوہ کراچی اس سائیڈ پہ ہوتا ہے لیکن عموماً جو بڑا مرلہ ہے وہ ہی اس کی پر میش کی جاتی ہے ٹھیک ہے ایک مرلہ جو ہوتا ہے اس کی ہم سکیر فوٹ میں اگر نکالیں تو وہ بنتا ہے دو سو بھتر اشاریہ دو پانچ سکیر فوٹ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے فرض کریں آپ نے کوئی زمین خرید دیا جی فرض کریں ایک مرلہ آپ نے کوئی روڈ پہ پلار لیا دکان کے لیے یا کچھ اور چیز کے لیے تب آپ نے فرض کریں اس کا جو چڑائی لی ہے آپ نے مطلب جس کو ہم اگر فرنٹ کہیں تو وہ آپ نے لیا دس فوٹ تو آپ کو لمبائی کتنی لینی ہوگی دو ستائیس اشاریہ دو دو پانچ اگر آپ اس کی یہ چیز ٹڑائی ہے اور یہ یہ والی لمبائی ہے ٹھیک ہے تب آپ کے پاس ایک مرلہ بن جائے گا دو سو بھتر اشاریہ دو پانچ سکیر فوٹ کا اسی طرح یہ آپ کو ایک مرلے کی پیمیش آگئے آپ کے پاس ٹھیک ہے ایک پرنے کی پیمیش آگئی اگر آپ اس سے چاہیں دو مرلے تین مرلے چار مرلے جتنے مرلے آپ کالکلیٹ کرنا چاہیں وہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایک مرلے کی پیمیش آگئے دو سو بھتر اشاریہ دو پانچ سکیر فوٹ اب آپ اس سے چاہیں ایک کنال کا رکبہ نکال لیں ایک کنال کا مطلب کیا آپ کو بیس سے ضرب دینا ہوگا ایک کنال کو اگر فرض کریں ایک مرلے سے آپ نے ایک کنال کا رکبہ بنانا ہے تو ٹھیک ہے ایک کنال کا رکبہ میں تو اسی کو بیس سے ضرب دے دیں گے دو سو بھتر اشاریہ دو پانچ سے ٹھیک ہو گیا آب بات آجاتی ہے کے ایک آئکر میں کتنے کانال ہوتے ہیں ایک آئکر ہے ایک آئکر زمین کا ہے اس میں کتنے کانال ہوں گے آٹھ آٹھ کانال زمین ہوتی ہے ایک بگ ہے اس کے اندر چار کانال زمین ہوتی ہے اس سے آپ چاہیں جتنا بھی رقبہ ملوم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں آپ نے جس طرح ٹیڑی میڈی زمین ہو اس کی بھی آپ sympath پر میجھ کر سکتے ہیں ایک سیڈ آپ نے لینی ہوگی دوسری کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہو تو آپ کے پاس اس کا رکبہ ٹوٹل ہا جائے گا یہ آپ نے یہ فگر جو ہے ایکٹ کا یہ فگر مکمل کرنا ہوگا اور بگے کے لیے آپ نے یہ والا 21,780 سکیر فوڈ کا آپ نے مکمل بنانا ہوگا تب آپ کوئی بھی رکبہ ہے آپ کے پاس آپ اس کی آسانی سے پیمہش کر سکتے ہیں اینکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جیس طرح زمین ہیں جب جیسے کام ہیں تھیڑی میری زمین ہیں، جیسے کس کی ملٹ کسی کلکلیٹ کر سکتے ہیں کنالیں کس طرح کلکلیٹ کر سکتے ہیں تو اینکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کو بارے میں تو جتنا بھی چار سائیڈوں پانچوں پانچوں تینوں دو سائیڈوں والی یا سرکل نمازہ زمین ہیں آپ کے پاس اس کی پیمہش کرنے میں آپ کی ضرق دکت مشہور ہو رہی ہے تو اس کا waktu اس کے بعد میں آپ ستحول کرنےに好啦 حافظ